احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے یہ پہلی قسط پہ ہے پہلی قسط ہے اس کی جیسے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ دس قسطوں پہ مشتمل ایک ایسا پروگرام بناوں گا جس میں ایک ایسا شخص جس نے کبھی پسٹل بندوق کو ہاتھ نہ لگایا ہو تو وہ اپنے گھر کی سیفٹی کے لیے کیسے پسٹل کو ہاتھ لگائے کیسے خریدے کیا کرے وہ آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آج اس کے موضوع کے اوپر ہمارا آج پہلا پروگرام ہے میں اپنا پہلا پروگرام آج اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں گزرے ہیں لگ بگ ایک لگ چوبیس ہزار پیغمبر گزرے ہیں اور سب سے پڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام پیغمبروں کے گھروں میں اپنے وقت کے مطابق کوئی نہ کوئی اسلحہ ضرور ہوتا تھا اور انہوں نے اسلحہ کو اپنی شان مانا ہے یہ ان کی شان تھی ان کی شان تھی صحابہ اکرام کو دیکھ لیں ان کی شان تھی یہ اسلحہ میں مانتا ہوں اس وقت تلوارے تھی برچے تھے نیزے تھے تیر کمان تھے کچھ اور ہوں گے لیکن آج کل کے دور میں یہی وہ تیر کمان ہیں یہی وہ شمشیریں ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں دوستو جب شروفہ کی بات ہوتی ہے جب اچھے لوگوں کی بات ہوتی ہے جب بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے تو وہ اس چیز سے کتراتے ہیں وہ اس چیز سے کتراتے ہیں ایک مسکنسپشن ہوا ہے کہ اس کو ہاتھ لگایا تو پتہ نہیں یہ پھٹ جائے گا گولی کہاں سے چلی جائے گی کیا ہو جائے گا قتل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں ان کے شروفہ کسے کہتے ہیں سب سے بڑے شروفہ جو تھے جو سب سے معصوم لوگ تھے جو سب پوری کائنات جن کے لئے پڑی تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد باقی تمام ہمارے انبیاء کرام تھے ان سے بڑھ کر شریف اور ان سے بڑھ کر عالی لوگ اور ان سے بڑھ کر عالی انسان میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا نہ سنو اور نہ اندہ سنو گا وہی تھے تو وہ لوگ اسلحہ اپنے گھر میں رکھتے تھے اور اس کو اپنی شان مانتے تھے تو آج کون سے شریف پیدا ہو گئی ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلحہ غلط چیز ہے اسلحہ غلط چیز نہیں ہے اسلحہ کو غلط ڈیفائن کیا گیا ہے یہی اسلحہ جب چوروں کے ہاتھ میں ڈاکووں کے ہاتھ میں بدماشوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا تو اس اسلحے کو بدنام کر دیا تھا آج یہ اسلحہ اتنا بدنام ہو گئے شرفہ اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں اپنا مالحال سارا کو جزت ان کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن اس چیز کو اٹھانے سے انکار کرتے ہیں میں قسم کہتا ہوں اللہ کی ذات پہ میں قسم کہتا ہوں جس رب نے مجھے پیدا کیا کہ اسلحہ جو ہے انسان کی میراج ہے انسان کی شان ہے اللہ کو بغیرت لوگ نہیں پسند یہ اسلحہ بنایا کس نے بنایا ہے کس طرح بنایا ہے کیوں بنایا ہے مجھے نہیں پتا ہے اس بات کا لیکن مجھے اس بات کا پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں سات تلوارے رکھی تھی اور جب ان کی دنیا سے پردہ کوشی کا ٹائم آ گیا تھا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کیا پڑا ہوا ہے تو گھر میں کہتی چند اشرفیاں اور سات تلوارے پڑی ہے کہا کہ اشرفیوں کو سب کے خیرات میں دے دو لیکن تلوارے گھر میں رکھو اسلحہ گھر کی شان ہے اس سے ڈرے من اس کا صحیح استعمال کریں موت اور زندگی رب کے ہاتھ میں ہیں موت اور زندگی رب کے ہاتھ میں ہیں انسان موٹر سیکل پہ کام پہ جاتا ہے موت ہو سکتی ہے گاڑی میں جاتا ہے موت ہو سکتی ہے ہوای جاز میں جاتا ہے موت ہو سکتی ہے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے بجلی کے الیکٹرک سٹی کرنٹ آ گیا موت ہو سکتی ہے چوری سے موت ہو سکتی ہے سبزی کی چوری سے موت ہو سکتی ہے چھوڑنے سب کچھ ہوای جاز میں جانا گاڑیوں میں جانا سب کچھ چھوڑ دیں یہ اینک میں نے پہلی دی اس کا بھی یہ انکل نکال دی اس سے بھی آنکھ میں مار گئے دماغ تک جائے گی بہت نہیں کہ اینک تو بھی اٹھا کے پھیک دیں مت کریں اس کے والے ان چیزوں کتنا ڈر لگتا ہے موت سے جبکہ ہم نے پتہ ہے اس بات کا کہ ہم نے ایک بردہ وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے تو جب لوٹ کر جانا ہے تو اس طرح سے جانا چاہیے ڈر کر گھائی لوگ کی طرح نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اس طرح سے میں ہمیشہ اپنے بات کرتا ہوں کہ ٹین ایجر ان چیزوں سے دور رہے ناشہور لوگ وہ لوگ جو اس چیز کا معلومات نہیں ہے جو قانونی نہیں رہ سکتے وہ ان چیزوں سے دور رہے کیوں کہتا ہوں بلکل اسی لئے کہتا ہوں جس طرح آپ اپنے چھوٹے بچے کو ووٹر سیکل نہیں دیتے گاڑی نہیں دیتے چھوڑی نہیں دیتے ہوا اجازم اس کو یوں نہیں پیچتے کیوں آپ کو پتہ یہ ڈیمیج کرے گا اس لئے میں اپنے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ تمام ٹین ایجر افراد نہ سمجھ افراد ان چیزوں کا شوق نہ کریں یہ شوق کی چیزیں نہیں ہیں یہ خطرناک چیز ہیں میں بھی کہتا ہوں یہ خطرناک ہیں اگر میرے چھ سال کا بچہ اور اس کے اندر گولی پڑی لی ہے اور یہ پڑھا ہویا اور چھ سال کا بچہ بھی یوں تانے درست کانی ختم اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ خطرناک چیز بھی ہے لیکن اس کا شعور ہونا چاہیے کہ گھر میں کیوں لائی گئی ہے اور کیوں لانا چاہیے اس کو وہ آگے جا کے میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی دوست آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ اسلاحہ جو ہے سب سے پہلے قانونی طور پہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے قانونی طور پہ حکومت پاکستان اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ نائن ایم ایم اور تیز بور یا کسی اور کیلیور کا پسٹل یا بندوق اپنے گھر میں جو قانون کے مطابق ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گن آپ رکھ سکتے ہیں ابھی میں گنز کی طرف آتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں اپنے پہلے پروگرام میں جو میرے ابتدائی پہلا پروگرام میں اس میں بتاؤں گا کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے اور کس طرح سے سمجھنا ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلاحہ جو ہے کوئی بھی ہو جو آپ پسند کریں گے وہ قانونی طور پر ہو آپ کے پاس اس لئے کا لائسنس جو ہے یہ سب سے ضروری چیز ہے جو آپ کے گھر میں سب سے پہلے آنا چاہیے پسٹول کی خرید سے پہلے ٹھیک ہے دنیا میں بہت سارے کیلیور کے پسٹل ہیں بہت زیادہ کیلیور کے پسٹل ہیں اتنے پسٹل ہیں کہ اگر آپ کو میں گنوانا شروع کر دوں تو شاید یہ پروگرام دس گھنٹے کا ہو جا اور پسٹولوں کے قسمیں اور ان کی جو کیلیور سے مختم نہ ہو لیکن میں نے آپ کو سمجھانا ہے اے بی سی کی طرح جیسے بچے کو اے بی سی سکھائی جاتی ہے اس طرح سے سمجھاؤں گا تو میں آپ کو صرف دو کیلیورز آج اپنی اس پروگرام کے تفسی سے بتاؤں گا مزید پروگراموں میں پھر میں آگے بھی جاؤں گا اور بھی ایکسپلین کروں گا اور آپ کو پروفیشنل لیول تک لے کے جاؤں گا تو میں آپ کو آج صرف دو کیلیورز بتاؤں گا جو بہت زیادہ ضروری ہیں اور جو پاکستان میں بہت زیادہ چلتے بھی ہیں ایک کو کہتے ہیں تیس بور ایک کو کہتے ہیں تیس بور اور ایک کو کہتے ہیں نائن ایم ایم ٹھیک ہے یہ بتاؤں گا کہ یہ نائن ایم ایم کیا ہے اور یہ تیس بور کیا ہے یہ میرے آج پہلے پروگرام کا آج کا یہ خلاصہ ہے تو آئیے تیس بور کی طرف چلتے ہیں کہ تیس بور کسے کہتے ہیں تیس بور کی ابتداء جو ہے یہ رشیہ سے ہوئی تھی طولہ تقروف کمپنی نے یہ پسٹل بنایا تھا جس کو پاکستان کی اسطلاح میں ٹی ٹی کہا جاتا ہے ٹی ٹی کہا جاتا ہے زیادہ تر لوگ اس سے پہچان نہیں کر کہ ٹی ٹی کا مطلب کیا ہے ٹی ٹی کا مطلب طولہ تقروف ایک کمپنی ہے روشیا میں جو یہ پسٹل بناتی ہے اس کے میگزین میں سات گولیاں آتی ہیں اس وقت تو میرے ہاتھ میں زستاوہ پسٹل ہے لیکن اسی طرح کا تیس بور پسٹل ہے جس کی میگزین میں سات گولیاں آتی ہیں سات اور یہ سیمی آٹومیٹک ہے پسٹل دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیمی آٹومیٹک ایک ہوتا ہے آٹومیٹک سیمی آٹومیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک فائر کرتی ہے یعنی کسی بھی تیس بور پسٹل کو کک کیا رکھا ایک فائر دو فائر تین فائر چار فائر صرف دبانا ہوتا ہے یہ اس کا ٹرگر ہوتا ہے اس ٹرگر کو دبانے سے ایک ایک فائر ہوتا ہے اس کو سیمی آٹومیٹک کہتے ہیں اور آٹومیٹک اس پسٹل کو کہتے ہیں جس کو آپ نے کاک کیا یوں پکڑا اور ایک ہی بار دبائیا اور گولیاں ساری کے ساری باہر جس کو آٹومیٹک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دونوں چیزیں سمجھا دیں کہ سیمی آٹومیٹک کیا ہوتا ہے اور آٹومیٹک کیا ہوتا ہے ایک بار دوسری بار اس کی گولیوں کی طرف آتا ہوں ابھی میں آتا ہوں گولیوں کی طرف جو گولیاں ہوتی ہیں تیز بور کی اور جو نائن ایم ایم کی گولیاں ہوتی ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تیز بور کی جو گولی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے اور پتلی ہوتی ہے جبکہ نائن ایم ایم کی جو گولی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے میں اب اس کی فوٹوز نکال کر آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا فوٹوز کے اس کی کس طرح کی دکھتی ہیں ابھی میں آتا ہوں 9mm پسٹل کی طرف 9mm پسٹل جو ہے اس کی جو میکزین ہوتی ہے اس کی کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے دس گولیوں سے زیادہ ہوتی ہے چودہ بھی ہوتی ہے پندرہ بھی ہوتی ہے بیس بھی ہوتی ہے تیس بھی ہوتی ہے اور اس کے نیچے ڈرم بھی لگ سکتا ہے جو کہ سو گولیوں پر مشتمل ہوتا ہے 9mm اور تیس بور میں یہ تیس بور یہ 9mm ان دونوں میں ویٹ کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے 9mm جو آج کل بن رہی ہیں یہ پولیمر کی باڈی ہوتی ہے نیچے سے یہ ہلکی ہوتی ہیں تھوڑے سے یہ جو تیس بور ہوتا ہے یہ مکمل لوہے سے بنتی ہے یہ بھارا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے تیس بور کی جو گولی ہوتی ہے اس کی سٹاپنگ پاور جو ہوتی ہے کم ہوتی ہے اب سٹاپنگ پاور کسے کہتے ہیں وہ آپ کو میں سنجھ جاتا ہوں کہ سٹاپنگ پاور کسے کہتے ہیں سٹاپنگ پاور اس چیز کو کہتے ہیں کہ مسائل کے طور پر ایک سبجیکٹ یا ایک چور میری طرف آ رہا ہے اور میں نے تیس بور کی گول پسٹول پکڑی اور اس کو تیم چار فائر پیٹ پر مارے ہیں ٹھیک ہے تو گولیاں اس کو لگ تو جائیں گی لگ تو جائیں گی اس کو لیکن اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس کو ایک دم سے within one second محسوس شاید نہ ہو لیکن وہ سبجیکٹ میری طرف پہنچنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے اس کو دھچکا نہیں لگے گا سٹاپنگ پاور جو ہیں تیس بور کی کم ہوتی ہے وہ دھچکا نہیں لگے گا جب یہ 9 ملی میٹر کا پسٹل جب میرے پاس ہوگا ٹھیک ہے اس کی گولی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اس کا سکہ جو نکلتا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اس کی سٹاپنگ پاور تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے جب گولی چلاؤں نا تو چلانے کے بعد جب جس کو لگے گی اس کو یوں دھکا لگے گا وہ پیچھے کی طرف جائے گا جیسا آپ نے فلموں میں دیکھا ہوں گے جب گولی چلتی اگلے یوں کر کے گلتا ہے پیچھے کی طرف تیس بور کی جو گولی ہوتی ہے اس کی سٹاپنگ پاور اتنی نہیں ہوتی جبکہ 9 کیلیویر کی جو گولی ہوتی ہے اس کی سٹاپنگ پاور زیادہ ہوتی ہے یہ ہوگی سٹاپنگ پاور آج میں آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں فردہ آگے پروگراموں میں جا کر میں تفصیل سے بتاؤں گا ایک ایک چیز کے کیا چیز کس طرح سے ہوتی ہے ایک بات اب آتے ہیں پسٹل کی ساخت کے اوپر پسٹل کی مجھوئی ساخت کے اوپر کہ پسٹل کون سے کس طرح کی ہوتی ہیں پسٹل دو طرح کی ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر دو طرح کی پسٹل ہوتی ہیں ایک پسٹل یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کا جو ایک گھوڑا ہے اس کو گھوڑا بولتے ہیں یہ گھوڑا پیچھے کی طرف کرتے ہیں اس کو گھوڑا بولتے ہیں اس گھوڑے نے آگے جا کے ایک پن ہوتا ہے اس پن کو ہٹ کرنا ہوتا ہے وہ پن جو ہے آگے جا کے جو گولی ہوتی ہے گولی کے پیچھے جو پٹاخا ہوتا ہے اس کو لگنا ہوتا ہے اور وہ گولی پھر بیرل سے نکل جاتی ہے یہ اس کی صافت ہو گئی ہے ٹھیک ہے دوسری قسم کی جو پسطولی دنیا میں ہوتی ہیں کھئے گا دوستو کہ جن پسطولوں کے اندر گھوڑے ہوتے ہیں یہ گھوڑا ہے یہ یہ گھوڑا ہے جس کو پیشے کرتا ہوں میں اور اس کے بعد اس کو میں سلائٹ پہ چڑھا ہوتا یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں جن پسطولوں کے اندر یہ پسطولیں کامیاب ہوتی ہیں میں مانتا ہوں یہ پسطولیں سستی ہیں یہ پسطولیں مہنگی ہیں دو لگ تین لگ چار لگ دس لگ مہنگی ہیں کامیاب پسطولیں یہ ہیں یہ جو میرے ہاتھ میں سکتا ہے کوئی بھی وہ پسٹل جس کا گھوڑا باہر ہو اس کا میکنزم آسان ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے یہ کامیاب پسٹولی ہوتی ہے جن سے گھوڑے باہر ہوتے ہیں جن پسٹولوں کے گھوڑے اندر ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں جن کے گھوڑے اندر ہوں گے وہ ریل ٹرے کے اوپر چلیں گے ابھی آپ پروگرام سنتے جائیں یہ ریل ٹرے گھوڑے ساکھ اچھ میں پھر آگے فردر پروگرام میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا آج پسٹل کو ڈیفائن کر رہے ہیں پسٹل کو بتا رہے ہیں اس کی چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو ایک بات آپ کو میں اور بتاؤں گا جس شخص نے کبھی پسٹل ہاتھ میں نہ پکڑا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے دکان سے جا کے سیدھا پسٹل پکڑے ہاتھ میں پکڑ لے نہیں غلط ہے اس کو پسٹل کے اوپر معلومات لینے چاہیے تھوڑی سی میری بہتہاشا ویڈیوز ہیں ان میں دیکھیں کہ میں پسٹل کو پکڑتا کیسے ہوں بعض لوگ یوں پکڑتے ہیں پسٹل کو پسٹل خالی ہوتا ہے پھر بھی یوں پکڑتے ہیں غلط ہے پسٹل ہمیشہ یوں پکڑنا چاہیے سیفٹی کے لحاظ سے ٹھیک ہے پسٹل کو ایک دم سے یوں کر کے کاؤک کر کے یوں سلائٹ نہیں چڑھانا چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی پسٹل کے اندر میکزین ہے یا نہیں ہے وہ اس کو اتار رہے ہیں چیک کرنے کے لئے اکثر اوقات وہ لوگ جنہوں نے پسٹل کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی فائر نہیں کیا وہ کسی میفن میں جا کر کسی کا پسٹل لیتے ہیں یار دوستہ تو اس کو یوں یوں کرتے ہیں یہ چیز پسٹل کی صحف کے لئے بہت زیادہ خراب بات ہے اس سے جو اس کا اندر جو سپرنگ دو سپرنگ ڈنڈا ہوتا ہے اس کا وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ کرچ کرچ کرنے کے بعد جب آپ یہ خالی پسٹل پہ گھوڑا چلاتے ہیں تو اس کا جو فائر پن ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سپرنگ ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹا سا سپرنگ وہ ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ جب آگے گولی پڑی ہوتی ہے اور پیچھے سے جو فائر پن جب جاتا ہے اس پرنگ پہ اس کو دھکا لگتا ہے خالی پسٹل میں دھکا نہیں لگتا آگے سبجک خالی ہوتا ہے چیز خالی ہوتی ہے یہ لگتا ہے کہ یہ پسٹل کا نقصان ہے دوستوں میں آج آپ کو پہلے پروگرام میں یہ جو کچھ بیسکلی طور پر بتایا اصل میں یہ بیسک نہیں بھی ہے کیونکہ بیسک کچھ اور ہوتا ہے لیکن آج آپ کو میں نے جو چیزیں بتائیں ہیں وہ آپ میرے پہلے پروگرام کے توسط سے ریل ٹری ہو گیا فائر پن ہو گیا سپرنگ ہو گیا سپرنگ ڈنڈا ہو گیا میکزین ہو گیا گولی ہو گیا گھوڑا ہو گیا بغیر گھوڑے والی پسٹل ہو گئی نائن ایم ایم ہو گیا تیس بور ہو گیا یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آگئی ہوں گی کیونکہ آپ نے اس سے پہلے شاید ان چیزوں کے نام نہیں سنے ہوں گے کیونکہ آپ پہلی مرتبہ پسٹل کو ہاتھ لگا رہے ہیں ایک ایسا پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر ایک ایسے بردے کے لیے جس نے کبھی پسٹل کو ہاتھ نہیں لگایا تو اس کے لیے چیزیں ساری جو ہیں کچھ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے لیکن میں اس پہلے پروگرام کو اس طرح سے ختم کروں گا کچھ منٹ آپ کے اور بھی لگیں گے کہ جب بھی آپ ایک ذہن بنائیں گے کہ میں نے گھر کی حفاظت کے لیے پسٹل لینا ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ ضروری بات ہوتی ہے وہ آپ کی سوچ ہوتی ہے آپ کے ایک سبر کا پیمانہ ہوتا ہے ان چیزوں کو جذباتی حالت میں کبھی بھی ہاتھ نہ لگائیں کبھی بھی جذباتی حالت میں ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں ٹھیک ہے ورنہ اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں اور دوسری بات جو اس پہلے پروگرام کی کی بات ہے چابی والی بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چور ڈاکو آپ کی دہلیس کے اوپر قدم رکھتا ہے تو آپ نے اس بات کو بھول جانا ہے اس بات کو بھول جانا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا وہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا وہ بات کی بات میں دیکھی جائے گی آپ نے اپنے پسکل کو یہ دس پروگرام دیکھنے کے بعد جب آپ سمجھ جائیں گے تو جب آپ بھی گھر کے بھی ڈاکوئلہ نہ کرے آئیں کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ نے اس کو نکالنا ہے اس کو کپ کرنا ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ نے فکر نہیں کرنا کہ بعد میں کیا ہوگا کیونکہ حکومت لائسنس دیتی ہی اسی بات کے لیے ہے کہ یہ چیز لائسنسی آفتہ طور پر آپ کے گھر میں ہو اور اس سے آپ اپنے دشمن کا اپنے گھر کی اوپر آنے والی رکاوٹ کا مقابلہ کر سکیں ٹھیک ہے تو میں اب اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو مزید تفصیل بتاؤں گا ایک ایک چیز کو کہ اس کو کھولتے کیسے ہیں اس کا میکزیر کا بٹن کے کیا کام ہوتا ہے یہ بیرل کیا چیز ہوتی ہے بیرل کے نیچے کیا ہوتا ہے اس کے نیچے پل کے ہوتا ہے غرض ہر چیز آپ کو ان دس پروگراموں میں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا میرا ہر پروگرام دس بارہ منٹ پر مشتمل ہوگا اس کو ضرور دیکھئے گا کہیں پہ بتانے سمجھانے میں مجھ سے کہیں کیوں غرضی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں ماذب خواہ ہوں ٹھیک ہے اور ڈسکرپشن میں میری بیٹی کے چینل کا ایک لنک ہے اس کو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ریکویسٹ ہے تاکہ اس سے ہمارے گھر کا بھی چولا جلتا رہے ٹھیک ہے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو چلتے چلتے پاکستان زندہ بار تینکیو باری مچ ہمارے آئندہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ